اسلام علیکم پائی کی ریسپی آپ اس طریقے سے اگر بنائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پائی کس قدر خوش ذائقہ اور لذیز ڈیش ہے اور پائی پسند کرنے والوں کے لیے اس کی رنگت اور خوشبو سب سے زیادہ ٹیمٹنگ ہوتی ہے دیکھ کر ہی دل چاہ جاتا ہے کھانے کا آپ بیف کے یا مٹن کے جو بھی پائی تیار کریں پہلے اس کی یخنی تیار کر لیں اور یخنی تیار کرنے سے پہلے آپ گرم کھولتے ہوئے پانی میں پائیوں کو ڈال کر ایک دو منٹ کا والا دیں اور اس کو ساف کر لیں دھولیں اور پھر اس پانی کو پھیک کر ساف پانی سے دھولیں پھر آپ اس کی یخنی بنائیں یخنی بنانے کے لیے میں نے ادھر بیف کے چار پائے لیے ہیں جس میں ثابت گرم مسالہ دارچینی لونگیں الائچی بڑی الائچی سفید زیرہ کالی مرچیں اور جائفل جاویتری سبز لائچی اور نمک استعمال کیا ہے مقدار اس کی آپ کو میلیو میں مل جائے گی دیکھنے میں تیز پتے لسن ادرک اور پیاز کھائے کے پیس ڈالا ہے اور اس کے علاوہ تقریباً تین سے چار لیٹر پانی ڈال کر اس کو ہلکی آنس پر بلکل ڈھک کر تقریباً سات سے آٹھ ہنٹے گلنے کے لیے رکھ دیا پائے کے اگر آپ پریشر گوکر میں نہ گلائیں بلکہ آپ دیکھ جائیں میں ہلکی آج پر گلائیں سات سے آٹھ گھنٹے میں تو اس کی یخنی بہت ہی اچھی تیار ہوتی ہے پکانے کے لیے آٹھ گھنٹے کے بعد دیکھیں آپ پائے کی یخنی تقریباً تیار ہے پائے گل چکے ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں اب بس آپ نے اتحان رکھنا ہے کہ پائے ٹوٹے نہیں لیکن ان کا گلنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ اس پہ اندازہ لگا لیں کہ کتنا پانی رہ گیا ہے گریوی کے لیے اگر زیادہ پانی ابھی ہے تو اس کو خوش کر لیں پھر اس کے لیے آپ مسالہ تیار کریں فرائی کھنٹ لی جس میں تین ٹیبل سپون سورخمچ پاورڈر ہے ڈیڈ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے ون ٹی سپون نمک ہے اور دھریا پاورڈر ون ٹیبل سپون ہے 5-6 ٹیبل سپون آپ سمار کر لیں لسنہ درکھا پیسٹ ہلدی دھنیا نمک رچ میں آپ آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو پیسٹ بنالیں اور جب تک آپ پیاس فرائی کریں گے یہ پیسٹ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا آپ تقریبا ایک سے ڈیڑھ کا فائل ایک الہیدہ دیکھ جی میں گرم کریں اور اس میں ایک بڑے سائز کی پیاس بارک بارک کاٹ کر گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائے پھر آپ اس میں مسالہ آپ نے حلدی دھنیا نمک رچ پانی میں پیسٹ بنا کر رکھا ہے اس کو شامل کر لیں ساتھ آپ لسنہ درکھا پیسٹ بھی شامل کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں جب آپ مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے تو اس کا کلر فریش اور اچھا سا آتا چاہے گا ہلکی آج پر اس کو پانس دس منٹ تک بھونیں جب تمام آپ کو لگے کہ مسالہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اور پیاز اس میں ساتھ ہی شامل ہوتی جارہی ہے اس کے بعد آپ اس تمام فرائی بسالے کو گلے پائوں میں ایڈ کر دلیں یہ دیکھیں مسالے کی رنگت کتنی اچھی ہے اس کو مزید آپ تھوڑی سی دیر پکانا چاہیں تو اس میں آدھا کپ پانی ڈال لیں مزید اس کی پیاز وغیرہ گھل جائے گی اور مسالے میں یک جان ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو گلے ہوئے پائیوں کے اوپر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے بہت ہلکی آج پکا لیں تاکہ پائے کی اخنی اور یہ تمام مسالہ یک جان ہو جائے اور اس کے تیار ہونے کے پکنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت خوبصورت کلر ہو جائے گا جس کو دیکھتے ساتھ ہی انسان کا کھانے کا دل چاہتا ہے آپ اس کو نان یا روغنی نان کے ساتھ سرف کریں صبح ناشتے میں سرف کریں اکثر لوگ باؤنگ نہاری اور پائے اکھٹے پکاتے مکس کر کے اپنا اپنا ٹیسٹ ہے لیکن مجھے پائوں کے ساتھ نہاری باؤنگ پکی بلکل ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ نہیں لگتی کیونکہ نہ اس میں پائوں کا ٹیسٹ آتا نہ اس میں نہاری کا تو بہتر اگر ایک ہی دن میں دونوں چیز تیار کر نہیں تو نہاری الیدہ بنائیں اور پائے الیدہ بنائیں اور بعد میں آپ اس کھٹے سرف کریں یہ دیکھیں بہت خوبصورت کلر میں پائے پکر تیار ہیں ان کو گرم گرم سرف کریں سرف کرتے ہوئے گرم مسالہ پاوڈر اوپر سے پچھ رکھ دیں اور نان تندوری اور روگلی نان کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں بہت مزیدار بہت لذیز خوش خودار پائے کی ریسپی آپ ہماری ریسپی کو ضرور فالو کریں ہمارے ہی میتھڈ سے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ریسپی کا اپ ڈیٹ ملتا رہے اور ہمارے چینل کی طرف سے تیار کی گئی بہترین ریسپی آپ میں سنا کرنے کا ہے ہماری ریسپی کو پسند کرنے کا بہت شکریہ اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ